نولی فیکٹری بالخصوص غیر شعوری طور پر یہ انکشافات بعض اوقات مسلمانوں کے خاتے میں بھی آ جاتے ہیں اور جس چیز کو قرآن پاک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا تھا آج کی دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیان کرنے پر مجبور ہے جیسے اللہ تعالیٰ صورت قبر میں ارشاد فرماتا ہے قیامت قریب آپ انچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی موجزہ دیکھتے ہیں تو مو پھیڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے نولی فیکٹری کے دوستو ہوا کچھ جون تھا کہ حبیب بن مالک یمنی کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے یمن سے مکہ میں مگوایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حبیب کا مکہ کے لوگوں پر دب دبا تھا اور لوگ اس کی بات مانتے تھے عام لفظوں میں کہوں تو وہ ایک موتبر شخص سمجھا جاتا تھا اور اس سے فیصلے کروائے جاتے تھے اور جب حبیب نے وہاں پہنچ کر بات کی کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں بلایا ہے تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور اس نے لوگوں کو ایک نئے دین سے متعارف کروا دیا ہے یہ سارا معاملہ سننے کے بعد حبیب اور وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے وہاں پہنچ کر حبیب نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک جادوگر ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اگر آپ سچ میں جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں اور ایک ایسی بات جو میرے دل میں ہے وہ ظاہر کر دیں یعنی غیب کی خبر دیں خواتین حضرات یہاں میں آپ کے علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ عربوں کی بادشاہت کا نشان چاند تھا اس لیے انہوں نے چاند توڑنے کا مطالبہ کیا اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایمبولنس پر بھی چاند کا نشان ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو پہلی ایمبولنس ملی وہ عربوں نے تحفے میں دی تھی جس کے بعد یہ نشان حسب روایت آج تک استعمال ہو رہا ہے خیر جب انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا اور گواہ رہنا دوستو پہلی نشانی تو ان لوگوں نے دیکھ لی تھی اب دوسری نشانی تھی غیب کی خبر تو دوسری نشانی سے مطالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حبیب جب تو گھر سے چلا تھا تو ایک مراد لے کر آیا تھا وہ مراد یہ تھی کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گونگی ہے ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑے ہیں اور اس کو کوڑ کا مرض بھی ہے تو دل میں یہ تمنہ لے کر آیا تھا کہ یا تو یہ مر جائے یا پھر چلنے بھرنے کے قابل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبیب جا تیری بچی کو اللہ کے حکم سے شفا دی گئی ہے حبیب کہنے لگا کہ اے مکہ والو تم مانو یا نہ مانو میں مان گیا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے اور اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا چنانچہ انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکڑوں میں دیکھا تھا سو جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں فلان شب ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں دیکھا تھا کفار کے مجمع نے یہ تیہ کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں اب جو باہر سے آیا جس طرف سے بھی آیا ہر کسی نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس موجے کا یقین کر لیا مگر کفار کی اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی رہی نولی فیکٹری کے دوستو چند سال پہلے ناسا نے ایک جدید گاڑی چاند کی سطح پر اتاری اس گاڑی نے چاند کی سطح کی چند تصویریں لی جب وہ تصویریں شائع ہوئیں تو ان میں ایک تصویر ایسی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ ماضی میں چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا آپ بھی یہ تصویر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے ناظرین اکرام ناسا کی طرف سے جاری کی گئی یہ تصویر سچ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ چاند ماضی میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے کیونکہ قرآن ہمارا ایمان ہے اور قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ کی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردو نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ